بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بتا کریں آمین سمم آمین آج میں لیکن بہت مزیدار سا پراتھا کی ریسپی اور یہ میں بنا رہی ہوں چلی گارلک پراتھا بہت زبردست بہت مزیدار بنتا ہے جٹ پرٹ بننے والی ریسپی ہے اس میں آپ کو ناکیس سالن کی ضرورت ہے ناچار کی ضرورت ہے بس یہ عام سی چیزیں ہیں جو گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں تو آپ ان کو اٹھائیں اور بنائیں اور مزے کریں بہت زبردست بہت یمی بچوں کو بھی بہت ہی پسند آتا ہے بڑھوں کو تو بہت ہی پسند ہوتا ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو دہی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سمپل اگر اس کو کھایا چاہے تو تب بھی یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس کو آپ انجائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا اپنے سکپ نہیں کرنا لاس تک دیکھنا ہے بہت زبردست بہت یمی سی ویڈیو ہونے والی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانی ریکویسٹ ہے کہ چینل کا وزیٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایکن پریس کرتے ہوئے یہ بلکل فری ہے بس نوٹیفکیشن سے آپ کو نیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائیں گی تو بہت زبردست بہت یمی یہ مزیدار چلی گارلک پراثہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے گندم کا آٹا ایک کپ اور اس کو میں چھان لیتی ہوں بس گندم کا آٹا چھان لیتی ہوں اور آٹا چھاننا بہت ضروری ہے ایک تو اس میں لب ستم ہو جاتے ہیں دوسرا اگر کوئی کیڑا وغیرہ یا کچھ بھی ہو تو وہ نکل جاتا ہے تو یہاں پر ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے یعنی ایک کپ گندم کا آٹا اور ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمکہ ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر فور ٹی سپون میں گھی کے آٹ کر رہی ہوں آئل بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو پراتا ہوتا ہے وہ گھی کا یا مکھن کا وہ زیادہ مزے دار بنتا ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں گھی جو ہے وہ تو سارے آٹے میں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارے آٹے میں اچھے سے یک جان ہو جائے اور اس کے بعد ہم پانی لیں گے اور پانی تھوڑا تھوڑا آٹ کرتے ہوئے اور بہت ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہیئے آٹا پس روٹین میں جس طرح سے ہم بناتے ہیں اس طرح سے ہم بہت اچھے سے اس کو گون لیتے ہیں ہلکا ہلکا پانی ڈالتے ہوئے دو سے تین منٹ اچھے سے مکیاں دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اور تاکہ یہ اچھے سیٹ ہو جائے ننگا نہیں رکھنا آپ نے اس کو کور کر کے رکھنے ہیں اور یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے دو چمچ مکھن لے لیا ہے اور اس میں میں دو چمچ ہی ڈال رہی ہوں میدے کے اور ان کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لوں گی یہ جو لیئر ہوگی مکھن اور میدے کی یہ پراتھے میں اگر جب ہم ایڈ کریں گے تو اس سے لیئرز بہت زبردست بنے گی بہت ہی تیسٹی آپ یہاں پہ گی بھی یوز کر سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو بٹر ہوتا ہے اس کا تیسٹ جو ہے بہت زبردست آتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ بٹر لیا ہے اچھے سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چلی فلیکس یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے چلی فلیکس اور اس کے بعد میں نے لسن لے لیے تھے یہ موٹا لسن تھا اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا باریک باریک اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دو چمچ کے قریب بن گیا تھا اس کے بعد سبس دھنیا میں نے لے لیا تھا اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹنگ میں کر لی تھی اور یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تقریباً تین چمچ کے قریب تو بس اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ ہماری فیلنگ جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گی اور یہ اتنی زبردست ہوگی یہاں پہ لسن جو میں نے گریٹ کیا ہے اس کی سمیل ہی بہت زبردست آ رہی ہے تو جب اس کو ہم بنائیں گے پراتے کے اندر ڈال کے اس سے مزید فلیور جو ہے وہ زبردست ہو جائے گا تو بس اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے اٹھا جو ہے اس کو رسط دیا تھا اور یہ اٹھا بہت اچھے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے بس اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ اکھٹا کرتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹےپیسیز بنا لیتے ہیں جتنی روٹی ہمیں چاہیے ہم اتنے سائز کی بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور اس کو کھل ڈال لیتے ہیں باقی جو آٹا ہے اس کو کور کر کے رکھیں گے کور کیے بغیر نہیں رکھنا یا نہیں ورنہ یہ اوپر سے خوشک ہو جائے گا تو پر آٹا جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا جو پیڑا ہم نے بنایا تھا تو اس کے اوپر ہم نے میدہ رسٹ کر لیا ہے اور اس کے اب ہم روٹی بنا لیں گے پتلی سی روٹی ہم بنائیں گے اب اس کے اندر جو مزیدار سی ہم نے گارلک والی فیلنگ ریڈی کی ہے وہ فیلنگ جو ہے وہ ڈال کے پھیلا لیں گے برش سے پھیلا لیں چمچ سے پھیلا لیں میں یہاں پہ پہلے اس کو برش سے پھیلا رہی ہوں اور اس کے بعد جب سارا پھیلا لوں گی تو پھر میں چمچ سے اس کو اوپر سے تھوڑا پریس کروں گی آپ بیلن سے بھی پریس کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ چمچ ہی استعمال کیا ہے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو دبا کے پریس کر دیا ہے اب نائف لے لیا ہے میں نے اور اس کے میں نے تقریبا ہاف آف انچز کی میں نے اس میں سٹریپ سے کٹ کر لی ہیں اور یہ سائیڈوں سے میں نے کٹنگ نہیں کی سینٹر سے کی ہے سائیڈے جو ہیں ان کو میں نے علیدہ نہیں کیا تو بس اس کو اندر کی طرف ہم فول کرتے ہوئے سارے جو پراتھا سارا پراتھا جو ہے اس کو فول کر لیں گے اب اس کو تھوڑا ہم لمبائی کی طرح پھیلالیں گے لمبائی لمبائی کر لیں گے مزیر اس کو اور ٹویسٹ کریں گے آپ اس طرح سے ٹویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیئرز بہت سبردست آئیں گے تو یہاں پہ یہ والا پیڑا جو ہے میں نے ٹویسٹ کر کے ریڈی کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیئرز اس کی نمائی ہو رہی ہیں ابھی سے ہی بس یہاں پہ دوسرا جو ہے یہ میں نے پیڑا جو ہے اس کی بھی روٹی بنا لی ہے اس کے اندر فیلنگ لگا لی ہے تو اس کو اندر کی طرف فول کر لیتے ہیں اس کو ہم اندر کی طرف فول کر لیں گے اور جب سارا کٹھا کر لیں گے ہم اس کو تو پھر تھوڑا کھینچ کہ ہم اس کو لمبا کر لیں گے تو بس اس کو اب ہم اندر کی طرف فول کرتے جائیں گے اس کو ہم نے ٹویسٹ نہیں کیا بلکہ اس کے ہم نے ایسی ہی ریڈی کیا ہے اس سے بھی بہت اچھی سی لیئرز بنیں گے تو آپ کے پاس ٹو آپشنز ہیں کہ آپ جس طرح سے یہ پیڑا بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو بنا لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ بہت زبردست سا بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سارے پیڑی جو ریڈی کر لیے ہیں وہ سب ان کو ہم پھیلا کے پراتھا بنا لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے میں نے سارے پیڑے جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں اب ہاتھوں سے اس کو پھیلاتے ہوئے میں روٹی بنا لوں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو پھیلانا بھی نہیں ہے کہ پتلا نہیں کرنا کیونکہ اس کی لیئرز ہیں زیادہ تو لیئرز جو ہیں وہ پتلا کریں گے تو لیئرز جو ہیں وہ درمیان میں سے گیپ آ جائے گا اس لئے ابھی ہم نے اس کو اتنا نہیں پھیلانا بلکہ ہاتھوں سے ہی پھیلاتے ہوئے بیلن کا استعمال بھی میں نے نہیں کیا آپ کر سکتے ہیں بیلن کا استعمال لیکن میں نے اس کو ہاتھوں سے ہی پھیلا لیا ہے کیونکہ بہت سوفٹ ہے یہ بس اس کو اٹھا کے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پھیل گیا ہے اور بہت زبردست لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے گھی لگا لیا ہے پین کے اندر طبے پر بنائیں پین میں بنائیں جو آپ کی چوئس ہے جو آپ کے پاس چیز ہے اس میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور بس اس کے فلیم جو ہے وہ میٹم رکھوں گی تیز فلیم جو ہے وہ نہیں کرنی اب اس کے اوپر میں گھیل لگا رہی ہوں اور گھیل لگانے کے بعد میں اس کی سائر چینج کروں گی تو بس دونوں سائیڈو سے بہت اچھے سے ہم اس کو کلر دے لیں گے پک بھی چاہے گا یہ اور کلر بھی اس کا آ جائے گا بس اس کے اوپر گھیل لگاتی جاؤں گی دونوں سائیڈوں پر اور گھیل لگانے کے بعد اس کی سائیڈیں چینج کر کے بہت اچھا سا کلر جو ہے وہ لے آئیں گے یقین مانیں گے اتنا سبردست اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اس کا فلیور جو ہے وہ لیسن کی وجہ سے اتنا سبردست بنتا ہے کہ سب کو بہت ہی پسند آتا ہے تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کرنچی سا لک دے رہا ہے تو بس دیکھیں کہ اس کی لیئرز جو ہیں وہ بھی کتنی زبردست نمائیہ ہو رہی ہیں اس کی لیئرز نمائیہ ہو رہی ہیں بس دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے سے کتنی علیتہ ہو رہی ہیں اس کی ساری سٹریپس جو ہیں وہ علیتہ ہو رہی ہیں تو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں بہت مزیدار سا بہت یمی سا ہمارا چلی گارلک پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا آپ مزید اچھا بنا سکتے ہیں اس کو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئے ویڈیو بہت زبردست بہت یمی ریسپی کے ساتھ پھر ملتی ہوں اللہ حافظ موسیقی